ایک اور اہم خبر شامل کرتی ہیں یہاں پر کہ لانگ مارچ کے خلاف کاروائیوں پر دائر درخواست پر آئیو جی اسلام آباد سپریم کورٹ میں پیش جسٹس اجاز الحسن کے ریمارکس زیلے انتظامیہ اسلام آباد کو پی ٹی آئی کے جلسے کے لیے متبادل جگہ فراہم کرنے اور ٹریفک پلان بنا کر عدالت میں پیش کرنے کا حکم سماد جسٹس اجاز الحسن کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کر رہا ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نے ریمارکس دیئے کہ سیکٹر داخلہ اور آئی جی اسلام آباد اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں کہا آئی جی صاحب آپ چار دن پہلے تائنات ہوئے آپ پر پہلے ہی بہت کیسز اور الزامات کا بوجھ ہے اپنے آپ میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں سمجھیں اور پوری کریں جسٹس اجاز الحسن نے ریمارکس دیئے کہ اگر پی ٹی آئی کو گرفتاری کا خطرہ ہے تو ہمیں نام بتائیں ہم حفاظتی حکم دیں گے سپریم کورٹ نے سب کا تحفظ کرنا ہے کوئی کہیں بھی ہو پاکستان ادھر ہی ہے اٹارنی جنرل پاکستان اشتر اصاف نے عدالت کو بتایا کہ پی ٹی آئی نے سری نگر ہائی وے پر دھرنے کے درخواست دی جو مسترد کر دی گئے عدالت کو بتایا گیا کہ امران خان کی زندگی کو خطرہ ہے حساس اداروں کی ریپورٹ کے مطابق امران خان پر خودکش حملے کا خطرہ ہے جس پر جسٹس اجاز الحسن نے کہا کہ آپ اصل ایشو سے ہٹ رہے ہیں کیا پولیس چھاپے مارکر لیڈر اور کارکنوں کو حفاظتی تحقیل میں لے رہی ہے راتوں کو گھروں میں چھاپے مارنے سے کیا ہوتا ہے حکومت کو سری نگر ہائی وے کا مسئلہ ہے تو لاہور سرگودہ اور باقی ملک کیوں بند ہے مزید اپ ڈیٹ کے لیے وزٹ کیجئے وائس ٹوڈے ڈاٹ ٹی وی تازہ ترین اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل وائس ٹوڈے ڈیوز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے